کرام نے اپنا کلام پیش کر کے حاضرین کے دل جیت لئے شرائے کرام نے ملک میں جاری دہشتگردی کی سخت الفاظ میں مضمت کرتے ہوئے کہا کہ دہشتگردی میں ملاوث افراد شیطان صفت لوگ ہیں انبر کمال کی ریپورٹ زلح حکومت کے اس مشاعرے کے مہمانیں خصوصی صوبہ وزیر سنت و تجارت روف شدی کی تھے امجد اسلام امجد وسی شاہ اثر شاہ خان عرف جیدی اور انعیت علی سمیت دیگر شورا نے اپنے کلام پیش کیے لوگوں کی بڑی تعداد نے شورا اکرام کو دل کھول کر داد دی دب بے ہے دھانگ دی کے پیٹرول بے اثر ہے تیزاق سے دھنے کی لیدر دشیوانی پشتی شوق ہے خطرے کے نشان سے آگے اور خطرے کے نشان تک پھول جا سکتا شورا اکرام کا کہنا تھا کہ شیطان صفت لوگ ہر دور میں دنیا میں موجود رہے ہیں تاہم ان کا انسانیت سے کوئی تعلق نہیں ہے ملک میں اچھے دن نہیں ہیں تو برے بھی نہیں رہیں گے تاہم پاکستان پر امریکی جارہت اور بالا دستی ختم ہونی چاہیے جو بوٹی مانگئے تو ملت سالیم بھیجیتے ہیں پھر اپنے ملک پر تو ان کی اس درچے نوازش ہے کہ صاحب ایڈ کے پیکج میں حاکم بھیجیتے ہیں کیا قیامت ہے کہ شیطان صفت لوگوں نے اپنے ہاتھوں میں شمع دین کی اٹھا رکھی ہے اور جس کی پلکوت علی رفرت کے سوا کچھ نہیں انجمن اس نے محبت کی سجا رکھی کہوں میں کیا کہ بیگم پوچھتی ہیں یہ کیسے ہو گئے آسارے گریہ تم اس سے کیوں نہیں پٹ کر رو رہے تھے جو ہمسائی ہے یا دیوارے گریہ تشویش و استرات سے کہتا تھا اکتسان تشویش و استرات سے کہتا تھا اکتسان امریکی سنڈیاں میرے کھیتوں میں آگئیں امریکی سنڈیاں میرے کھیتوں میں آگئیں میں نے کہا میاں میاں تجھے کھیتوں کی فکر ہے امریکی سنڈیاں تو تیرا ملک کھا گئیں مشاعرے میں شریک افراد کا کہنا تھا کہ ایک ایسے وقت میں جب شہریوں کو دیشتگردی کا نشانہ بنایا جا رہا ہو تو لوگوں کو خوف کے اثرات سے باہر نکالنے کے لیے اس طرح کے پروگرامات کا انعقاد ہونا بہت ضروری ہے کیامرامین محمد عفضل خان کے ساتھ انور کمال چیو نیوز ہیدروار کراچے میں پانچ روزہ عالمی کتب میلے کی گہمہ گہمی کا ذکر بھی بلوٹن میں شامل کریں گے لیکن پہلے